جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے چار برسوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس نے پچھلے ستر برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور آج جو نہیں حکومت سامنے آئی ہے اس حکومت کو بہت سارے چالنجز کا سامنا ہے بالخصوص مواشی چالنج اس مواشی چالنج کے پیشے نظر اس حکومت کو کچھ مشکل فیصلے لینے پڑ رہی ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مہنگائی جب بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ جو غریب ترین فیملیز ہیں ان پر اثر ہوتا ہے اور اسی لئے وزیراعظم پاکستان نے تقریباً 28 عرب روپے کا ایک ریلیف پیکج آناؤنس کیا ہے یہ ریلیف پیکج ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی مد میں استعمال ہوگا ان غریب فیملیز کو ریلیف فرام کرنے کے لیے جو ان فیصلوں سے پریشانی میں آئیں گے تکلیف میں آئیں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال کر کے ٹارگیٹ سبسیڈی دی جائے گی آٹھ ملین لوگ یعنی اسی لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بینظیر کارڈ کے ذریعے پہلے ہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے حاصل کرتے ہیں ان کو مزید دو ہزار روپے اس ریلیف پیکج کے ذریعے دیے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ چھ ملین یعنی ساٹھ لاکھ لوگ اور شامل کیے جائیں گے جو کہ دو ہزار روپے حاصل کر سکیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سات آٹھ چھ سیون ایٹ سکس کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجئے اگر تو آپ اسی لاکھ لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں آپ سات آٹھ چھ پہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں گے اگر آپ کی انکم چالیس ہزار یا چالیس ہزار سے کم ہوگی اس صورت میں اور ہم آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ پھر پاورٹی سکور بورٹ کے ذریعے معلوم کریں گے کہ آپ مستحق ہیں یا نہیں ہیں اور آپ کو دو ہزار روپے اس طریقے سے مل سکتے ہیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ سات آٹھ چھ پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجیں اور وزیراعظم صاحب کا جو اعلان ہے اس سے فائدہ حاصل کیجئے